اسلام علیکم دیور ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب میرے ویورز ٹھیک ہوں گے تو ویورز میرا نام ہے عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان کے بڑھ چینل تو ویورز آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ وہ کون سی کچن سے ہماری بچی ہوئی چیزیں ہیں جو ہم اپنی مرگیوں کو کھلا کر اپنا جو خوراک کا خرچہ ہے اس کو کم کر سکتے ہیں کیونکہ ویورز آنے والے دنوں میں اور جو پریزنٹ کنڈیشن میں اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا مسئلہ جو پولٹری والے لوگوں کو ہو رہا ہے یا جنہوں نے شوق کے طور پر گھر کی چھت پر مرگیاں پالی ہوئی ہیں تو ان کو سب سے بڑا جو مسئلہ فیس کرنا پڑا ہے وہ فیڈ کے حوالے سے یہ ہے کیونکہ دن بہ دن جو فیڈ کی پرائسیز ہے وہ انکریز ہو رہی ہے مارکٹ کے اندر اور کافی ان کو مشکل ہو رہا ہے اپنا شوق برقرار رکھنا تو آج ویورز یہی اس ویڈیو کا مین ٹاپک ہے اور اسی کے بارے میں ڈسکشن ہوگی اس ویڈیو میں کہ وہ کون کونسی سبزیاں ہیں پھل ہیں جو ہماری کچن سے بچتے ہیں اور ہم اپنی مرگیوں کو کھلا کر بہت زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں اور سب سے زیادہ اپنی جو بجٹ ہے ہمارا اس پہ بوجھ کم کر سکتے ہیں ہماری جیب جو انسی اس فیڈ کی وجہ سے مرگیوں کی فیڈ کی وجہ سے کافی وزنی ہو جاتی ہے اس کو ہم کیسے اس پہ وزن کم کر سکتے ہیں اور جو فیڈ ہے اس کا خرچہ کم کر سکتے ہیں تو یہی چیزیں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویورز اور جو میرے چینل پر نیو ویورز آئے ہیں ان سے ریکویسٹر کائلی چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ جو بھی نیو ویڈیو ہے اس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو بغیر کسی تاخیر کے ویورز ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے ویورز میں آپ لوگوں کو جو بہت زیادہ سبزی سبزی تو نہیں کہہ سکتے سبزی میں آپ آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا سب سے پہلے جو ویورز سب سے زیادہ پھل استعمال ہوتا ہے ہر گھر میں وہ ہے سیب تو ویورز سیب آپ اپری مرگیوں کو کھلا سکتے ہیں بچا ہوا سیب اکثر جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو سیب کے جو چھلکے ہوتے ہیں ویورز وہ بچ جاتے ہیں اور ہم اس کو ڈسٹ بین میں پھینک دیتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو ڈسٹ بین میں نہیں پھینکنا بلکہ آپ لوگوں نے اس کو مرگیوں کو کھلا دینا ہے تو ویورز آپ لوگ آج کا موسم بھی دیکھ رہ ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہو چکا ہے اور کافی گرمی تھی آج تو لیکن بادل آئے ہیں تو ماشاءاللہ موسم کافی اچھا ہو گیا ہے اور چوزوں نے سوکا سانس لیا ہے گرمی کے وجہ سے کافی ان کے لیے مشکلات تھی تو آج ماشاءاللہ سے چوزے جونسے ہیں مرگیاں جونسی ہیں وہ سوکا سانس لے رہی ہیں اور ان کو آج گرمی کم لگ رہی ہے تو سب سے جو چیز میں نے آپ کو ویورز بتائی ہے سب سے پہلا پھل وہ سیب ہے وہ آپ لوگ ان کو بچا ہوا سیب جونس ہے اس کے چھلکے کھلا سکتے ہیں یہ بھی ان کے لیے بہت زیادے فائدے مند ہو جائے اس کے بعد پھلوں میں دوسری چیز آتی ہے سٹرابری سٹرابری اکثر جب ہم ویورز جوس کے لیے استعمال کرتے ہیں یا کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے جدر اس کی ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو ٹینی وہ ہم کاٹ کر پھینک دیتے ہیں تو آپ لوگوں نے وہ کاٹ کر اب ڈسٹ بین میں نہیں پھینک نہیں بلکہ آپ لوگوں نے اس کو اپنی مرگوں کو کھلانے کے لیے استعمال کرنی ہے اور وہ بھی ان کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد تیسری نمبر پہ بنینا آجاتے ہیں بنینا کے ویورز ہم ہنڈر پٹسٹ جو ان سے گھر میں استعمال ہوتے ہیں اس کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس کو ڈسٹ بین میں پھینک دیتے ہیں زائے کر دیتے ہیں تو آپ لوگوں نے آج سے اس کے جو چھلکے ہیں ان کو ڈسپین میں نہیں پھینکنا بلکہ آپ لوگ نے وہ اپنی مرگیوں کو استعمال کروانے ہیں اور ویورز جب آپ مرگیوں کو استعمال کروائیں گے تو سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کی مرگیاں جو انسی ہے ہیلتھی ہونے شروع ہو جائیں گی ان کی ہیلتھ جو انسی آپ کو بہتر ہوتی دکھائی دے گی اور اگر جو مرگیوں کی کارکردگی ایشو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا اس کے بعد جو چھلکے ہیں یہ ہے آپ لوگ نے یہ نہیں کہنا کہ بھائی خرچہ بتا رہے ہو یہ تو آپ لوگ ڈسپین میں پھینکتے جو چیزیں تو آپ لوگ نے اب وہ مرگیوں کو استعمال کروانے ہیں بس یہ ہی بعد اس کے بعد جو چوتھے نمبر میں چیز آتی ہے وہ ہے کہ آپ لوگ جو اب جیسے گرمیاں آ چکی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کافی لوگ جو تربوز وغیرہ خربوزہ اس کے بعد کچھ لوگ پنجابی میں دوانہ بھی کہتے ہیں وہ بھی آپ لے کے آئیں گے تو ویورز اس کے جو بیج ہوتے ہیں آئے تربوز کے وہ مرگیاں بہت شوق سے کھاتی ہیں وہ آپ لوگ ان کو ٹرائی کرویں اس کے بعد جو کھربوزہ ہوتا ہے ویورز اس کے جو چھلکے ہوتا ہے وہ بھی کھائیں گی یہ تربوز کے بھی کھائیں گی ہے اس کے بعد جو ان دونوں کے بیج ہوتے ہیں ویورز وہ جب ان کو ڈالیں گے تو آپ دیکھتے ہی رہے جیں گے کہ مرگیاں کتنے شوق سے اس کو کھاتی ہیں اور ہم اس کو ڈسٹ بیر میں ضائع کر رہے تھے تو آپ لوگ اس چیز کو آج سے ختم کر دینا ہے بلکہ اپنی مرگیوں کو استعمال کروانا شروع کر دینا ہے اور اس کے بعد ویورز جو آگے آگے میں آپ کو چیز بتانے جا رہا ہوں سبزیاں بھی ویورز میں آپ لوگ کو بتاؤں گا لیکن جو چیزیں میں اب آپ کو بتا رہا ہوں آپ لوگ اس کو نوٹ کرتے جائیں اور جیسے ہی آپ کی کچن میں جو بھی سکریب بچے گا وہ آپ اپنی مرگیوں کو کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جو بھی بچی ہوئی سبزیاں جو کٹ کے بچتی ہیں وہ آپ لوگ سبزیاں پھل اپنی مرگیوں کو کھلا سکتے ہیں اس کے بعد ویورز اکثر اور جو پھل ہیں جو ہم اکثر لاتے ہیں گھر میں ان میں سے بھی آپ لوگ جونسے دے سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو چند ایک پھل بتایا ہے جو آپ جو ہر گھر میں تقریباً لائے جاتے ہیں تو مرگیاں ویورز جونسی ہے وہ تقریباً ہر چیز کھا لیتی ہیں ہر پھل کھا لیتی ہیں آپ لوگ گرمیوں میں سبزیاں جونسی ہیں مرگیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اور ان کے لیے ایک نئی زندگی ان کو بخشنے کی طور پر بھی استعمال کی جاتی ہیں کیونکہ ویورز گرمیوں میں ان کو کافی گرمی لگتی ہے جہاں ہم ان کو گرمی سے بچانے کے لیے مختلف اقدامات کرتے ہیں وہی پہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سبزیاں کھلانے کے لیے بھی مختلف چیزیں اور مختلف مطلب ٹائم میں بنا لیں جس میں ہم ان کو سبزی وغیرہ یا مختلف سبزیاں جونسی ہیں وہ ان کو کھلائیں کیونکہ ویورز سبزیاں جونسی ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں سردیوں میں تو چلو ہم تھوڑی بہت کم کر دیتے ہیں لیکن گرمیوں میں آپ لوگ ان کو لازمی پتے دار سبزیاں کھلائیں تو سب سے پہلے ویورز جو ہماری کچن میں چیز آتی ہے وہ ہے کہ ہم کھیرہ وغیرہ ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں ان سبزیوں کو کھیرے کی سبزی کو اور اس کو آپ لوگ استعمال اس طرح کرنا ہے ویورز آپ لوگ نے اگر آپ کھیرہ جو جب کاٹتے ہیں تو اس کے اوپر جو چھلکے ہوتے ہیں وہ ہم ڈسٹ بین میں پھینک دیتے ہیں تو ویورز وہ آج سے آپ لوگ نے ڈسٹ بین میں نہیں پھینک نہیں آپ لوگ نے ان کو کھلانے اس کے بعد ویورز جو بند کو بھی ہوتی ہے وہ ہم لے ڈسٹ بین کے اندر نہیں پھیکنا بلکہ آپ لوگوں نے اپنی اس کو مرگیوں اور چوزوں کو کھلانے کے لیے آپ لوگوں نے اس کو الگ کر لینا ہے اس کے بعد ویورز جو آگے چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ تو بہت ہی ایک سانی سے آپ کے گھر میں اویلیبل ہوگی اور سارا سال ہی اویلیبل رہتی ہے وہ ہے ویورز آلو آلو کے چھلکے جو ان سے ہیں ویورز مرگیاں بہت شوق سے کھاتی ہیں آپ لوگ وہ بھی ان کو کھلا سکتے ہیں اور آلو کے جو چھلکے ہیں ویورز اس سے ان کا کھانے کے بعد ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور مرگیاں جو ان سے ہیں اس کو بہت زیادہ شوق سے کھاتی ہیں اس کے بعد ویورز جو آٹے کی بھی آپ کو میں بیچ میں اگزیمپل دے رہا ہوں کیونکہ یہ آپ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ نہ تو فروٹ ہے نہ سبزی ہے لیکن آپ پھر بھی بیچ میں بتا رہے ہیں تو ویورز میں آپ کو آپ کی خوراک کا خرچہ کم کرنے کی چیزیں بتا رہا ہوں نہ کہ آپ لوگ یہ سمجھے کہ بھئی اگر سبزی اور فروٹ کی بات ہو رہی ہے تو صرف وہ ہی ہمیں بتا جائے آپ کے جو خوراک کا خرچہ ہے اس کو کم کرنا چاہیے آپ لوگ کو اس کی ٹپس میں آپ لوگ کو دے رہا ہوں انشاءال اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کا جو خوراک کا خرچہ ہے وہ بہت حد تک کم ہو جائے گا تو چھوٹے چوزے ویورز جو ہوتے ہیں ان کو بھی اگر آپ کھلائیں گے لیکن ان کے لیے آپ کو یہ ہے کہ آپ لوگ کو چھوٹے چھوٹے حصے کرنے پڑیں گے اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں کاٹنا پڑے گا بس یہ ہے اس کے بعد ویورز جو اگلی سبزی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے جی آپ لوگ ویورز ٹینڈے بہت لوگ لے کے آتے ہیں جی ٹینڈے گھر میں پکانے کے لیے کچھ لوگ چوک سے نہیں کھاتے کچھ لوگ چوک سے کھاتے ہیں اس کو تو آپ لوگ جو ویورز اس کے حصے بچ جائے اس کی سبزی کے چکڑے جو بچ جائے وہ بھی آپ اپنی مرگیوں کو ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ویورز جو بھی سبزی آپ گھر میں بناتے ہیں آپ اس کو مرگیوں کو کھلائیں گے تو فرس ٹائم آپ کو ویورز ایکسپیریئنس ہو جائے گا اگر آپ نے اس کام میں ہیں جب آپ فرس ٹائم ان کو کھلائیں گے کہ مرگیاں کون سی چیز آپ کی شوک سے کھا رہی ہیں اور کون سی چیز آپ کی شوک سے نہیں کھا رہی تو آپ لوگ کوشش کریں کہ ان کی جو ہفتے کی ڈائیٹ اے ویورز وہ تھوڑا سا اپنا قیمتی وقت نکال کر وہ سیٹ کر لیں ان کو ڈیلی اے کی چیز مت کھلائیں ایک چیز کھلائیں گے تو یہ بور ہو جائیں گے جیسے ہم انسان ہیں میں آپ کو ایکسپل دیتا ہوتا ہوں اکثر اپنی ویڈیو میں اگر ہم ایک ڈیلی اے کی چیز کھاتے رہیں گے ہماری مرگیاں جو انسی ہے وہ اس چیز سے بور ہو جائیں گے جیسے اگر ہم خود بھی اس چیز کو سوچیں کہ ہم اگر ڈیلی اے کی چیز کھائیں تو ہم بھی اس سے تنگ آ جائیں گے چاہے وہ کورما یا کوئی بہت ہی اچھی ڈیش ہو جسے ہم بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو اسی طرح مرگیاں ویورز اگر ایک ہی چیز کھائیں گے تو یہ بھی اس سے بور ہو جائیں گی تو آپ لوگوں نے ان کی ڈائیٹ سیٹ کر لینی ہے ان کو آپ لوگوں نے بدل بدل کے چیزیں کھلانی ہیں تو یہ ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہو جائے گا انتہائی فائدہ مند ہو جائے گا اس سے آپ لوگوں کا نہ تو صرف خرچہ کم ہوگا بلکہ آپ کی مرگیوں کی جو صحت ہے یہ بہت اچھی ہونا شروع ہو جائے گی جو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ان کی صحت اچھی رکھنا تو ہوپس اوپ ویورز آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ کو ویورز اس ویڈیو میں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کوئی بھی ایسا پوائنٹ جو آپ کو لگاؤ کہ بھائی اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی تو آپ کوئنٹ بوکس سے مجھ سے پوچھیں انشاءاللہ میں اس کا آپ کو ریپلائی کروں گا اور کوشش کروں گا کہ جو میری ایفرمیشن ہے تھوڑی بہت اس کے اکارڈنگ میں آپ کو گائیڈ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکوں ٹھیک ہے ویورز تو انشاءاللہ ویورز نیکس ویڈیو میں ملیں گے آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی اجازت دیں